پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپنرز بیٹسمن امام الحق کی اگوانستان کے حلاف پہلے ون ڈے میچ میں شاندار بہترین اور زبردست قسم کی بیٹنگ امام الحق نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی عزت کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی آن کو بچا لیا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سکور دو سو تک پہنچا دیا امام اولاد نے اس میچ میں کتنے رنز کیے کتنے بالوں گھس سامنا کیے اور کتنے چھکے لگائے کتنے چوکے لگائے اور پاکستان کرکٹین کی اس وقت میچ کی کنڈیشنز کیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈو میں فرہم کی جائے گی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے روپیسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کر رہے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستانی کرکٹین کے کپتان بابر آزم نے ٹوچ جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو کچھ اچھا ثابت نہ ہوا پاکستان کے دو وقتیں جلد سے جلد گر گئی بابر آزم اور فخر زمان آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پاکستان کرکٹین کے اوپنر بیٹسمن امام الحق نے زبردست انداز سے اننگ کو چلایا اور سکسٹی ون رنز کی نائنٹی فور بالوں کا سامنا کیا جس میں تین چوکے بھی لگائے امام الحق کی اس بہترین اننگ کی بدورت پاکستان کی رکٹین نے دو سو رنز کا ہنسہ عبور کر لیا یہ بولنگ اکڑیا پر دو سو رنز بھی بہت مشکل سے چیز ہوگا کیونکہ پاکستان کی رکٹین کے پاس بہترین اور زبردست قسم کی بولنگ لائنپ ہے جیسا کہ حارس روف نسیم شاہ شہین شاہ آفریدی شہاداب کان اسامہ امیر ابتخار احمد بھی بولنگ کر لیتے جبکہ سلمان علی آغا بھی بولنگ کر سکتے ہیں پاکستان کی رکٹین میں یہ میچ بہترین انداز سے ون کرے گی اسی امید اور شید وان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں نئے آنے والی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ